اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کو پڑھاؤں گا سوفٹویر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر کا کورس تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ڈوکومنٹ اوپن ہے یہ ہمارے پاس کورس آٹلین ہے ہمارے کورس کی تو سب سے پہلے اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا میں یہاں پر یہ سپوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوفٹویر انجنرنگ کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے اور یہ اس سوفٹویر انجنرنگ اس کا پری ریکوزٹ سبجیکٹ بھی ہے اس کے اندر جو SDLC کے فیزیز ہیں آپ ان تمام ٹرمینالوجیز سے ویل آویر ہیں اگر کسی کو سوفٹویر انجنرنگ کی سکیلز کو پولیش کرنا ہے تو میں ان سے سوجیسٹ کروں گا کہ وہ وان ان ٹو ڈیز لگا کر ایک بار ری وائز کر لیں اپنے اس کورس کو ری کیپ کر لیں کیونکہ اس کورس میں بہت زیادہ ٹرمز بار بار وہ یوز ہوں گی جو سوفٹویر انجنرنگ میں پریویسلی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کورس آوٹلین کی طرف سب سے پہلے اس کورس کا ٹائٹل کیا ہے سوفٹویر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر اور اس کا کورس کورڈ ہے آئی ٹیک فور ون ٹو نائن اور یہ کریٹ آور ہے تھری پلس ہیرو کا یہ کورس ہے اور اس کے جو ہمارے پاس ابجیکٹیوز کیا ہیں کہ ہم نے سوفٹویر کے آرکیٹیکچر کو ڈسکس کرنا ہے لارڈ سکیل سوفٹویر سسٹمز میں اس کے ڈیفرنٹ آرکیٹیکچرل سٹائلز کو ڈیزائن پیٹرنز کو ڈ فریم ورکس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر ایک اچھے آرکیٹیکچرل لیول کے اندر کون سے کوالٹی اٹریبیوٹس ہونے چاہیے ان کوالٹی اٹریبیوٹس کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے اور اسیس کریں گے ان کے کوالٹی کو کس کے اندر اس کے آرکیٹیکچر کے اندر تو فردر ہمارے پاس کورس آرکیٹلائن فارمل سٹارٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سوفٹویر ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم انٹرڈکشن لیبل کی باتیں گے رہے ہیں سوفٹویر کا ڈیزائن کیا ہے سوفٹویر کا آرکیٹیکچر کیا ہے اور ڈیزائن اور آرکیٹیکچر میں ڈیفرنس کیا ہے اس کے بعد software architecture کے ہمارے پاس core concepts ہیں جس میں ہم software کے architecture کی different authors کے perspective میں definition دیکھیں گے architecture کیسے non-functional requirements کو address کرتا ہے اور ایک different architecture different technologies کو کیسے utilize کرتے ہیں پھر next stream میں ہمارے پاس software architecture کا business cycle ہے جس میں ہم یہ discuss کریں گے کہ architecture ہمارے پاس آیا کہاں سے ہے software کے process کیا ہے اور architecture کا business cycle کیا ہے اور ایک اچھا architecture ہم کن چیزوں سے مل کر بنا سکتے ہیں software architecture کا business cycle further detail میں discuss کریں گے اس کی جو different activities ہیں software process میں اور architecture level میں وہ discuss کریں گے پھر ہم architecture کے structure اور views پہ روشنی ڈالیں گے next stream ہمارے پاس آ رہی ہے quality attributes software کے architecture میں کیا ہیں تو اس میں جو ہماری motivation ہوگی کہ ایک اچھے architecture میں کون سے quality attributes کا ہونا ضروری ہے ان quality attributes کو ہم detail میں discuss کریں گے اور یہ بھی discuss کریں گے کہ ان quality attributes کو کسی architecture کے اندر ہم لوگ کیسے achieve کر سکتے ہیں اور software کا جو architecture کا پھر process ہے اس کو دیکھیں گے اس میں design validation architecture کے جو ہمارے پاس patterns ہیں views ہیں different type کے structural behavioral implementation یہ ان چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے پھر فردر ہمارے پاس ہے documenting software architecture کہ ہم requirements of architecture کو document کیسے کریں گے ان کو analysis کیسے کریں گے next stream ہمارے پاس design کی ہے جس میں ہم ایک ہمارے پاس modeling tool ہے UML unified modeling language اس کے اندر ہم structural اور behavioral diagrams کو discuss کریں گے اس کے اندر ہم اپنے ایک real time case study کو لے کر چلیں گے ATM کی example کہ ہمارے پاس جو ATM machine ہے automated teller machine اس کا UML based modeling کریں گے اور اس کی structural اور behavioral diagrams کو discuss کریں گے فردر ہمارے پاس آ جاتا ہے product line engineering کیا ہے اور product line engineering work کیسے کرتی ہے اور کسی product line کے لیے architecture کیا ہوگا یہ discuss کریں گے پھر فردر ہمارے پاس دو topics جو لیٹس ہم ڈسکس کریں گے aspect oriented architecture کیا ہے basics اس کی کیا ہے aspect oriented architecture کی modeling UML کے perspective میں دیکھیں گے اور different tools دیکھیں گے جو aspect oriented modeling میں use ہوتے ہیں اور جو ہمارا last topic ہوگا وہ model driven architecture ہوتا گیا ہے یہ ہم کرتے کیوں ہیں اور اس کی state of the art practices اور principles اور tools کیا ہیں اور at the last ہمارے پاس recommended books given ہے یہ four books ہیں یہ first two books آپ کو free of cost available ہیں تو اس کے علاوہ یہ books بھی آپ free of cost download کر سکتے ہیں first two تو available ہیں اس کے علاوہ آپ کو powerpoint slides provide کی جائیں گی آپ کے online session میں powerpoint slides کے ساتھ کچھ handouts ہوا کریں گے اگر کوئی پی ڈیا فائل ہوا کرے گی اس کے علاوہ کوئی research paper ہوا ہوا whatever جو بھی course outline material lecture notes ہوا کریں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ پروائیڈ کیا کریں گے اور آپ ساتھ ساتھ ان کو go through کرتے جائیں گے اور اپنا lecture plan ready رکھا کریں گے اچھا جی سب سے پہلے lecture number one course ہمارا ہے software design and architecture اس lecture one course start کرنے سے پہلے اس میں ہم technical discussion start کریں گے software design and architecture کیا ہے اس سے پہلے general term میں design ہوتا گیا ہے جس کا technical software design سے کوئی بھی relation نہیں ہے لیکن design ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے سال ہاں سال چلتا رہتا ہے replicate ہوتا رہتا ہے اور design general term میں ہم discuss کریں گے with the help of two examples let's start تو سب سے پہلے non technical tournament design ہے کیا تو اس کی example میں آپ کو ایک real life example سے دوں گا کہ ہمارے اندر USA کے اندر United States of America میں جو railway کا نظام ہے اس کا جو دو rails کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے وہ تقریباً 4 feet and 8.5 inches ہوتا ہے اب جو یہ figure ہے یہ بڑی odd لگتی ہے کہ 4 feet and 8.5 inches ہی کیوں ہے اب جن لوگوں نے USA کے اندر railway کا نظام بنایا تھا وہ لوگ belong کرتے تھے انگلینڈ سے basically وہ تھے expatriate انگلینڈ کے وہ تارکین وطن تھے جو USA میں جا کے بس گئے تھے انہی لوگوں نے USA کا rail کا نظام بھی design کیا جنہوں نے انگلینڈ کا کیا تھا اب جو expatriate تھے جو انگلینڈ کے تھے انہوں نے جو design کیا تھا UK کی rail کا وہ ان کا جو design تھا انہوں ان کی بھی جو rails تھی ان میں بھی جو دو rails کا درمیانی فاصلہ تھا وہ تھا 4 feet and 8.5 inches انہوں نے ان لوگوں نے جو design کیا تھا rail سے پہلے جن کو ہم tramways use کرتے ہیں tramways یعنی سڑک کے اوپر جو train چل رہی ہوتی ہے اسے tramway کہتے ہیں اب جو tramway ہوتی ہے it is just like a rail لیکن فرق صرف اتنا ہے جو rail ہوتی ہے وہ آپ سمجھیں انڈرکرون چل رہی ہوتی ہے اور جو ہماری tram ہوتی ہے وہ لوگ آم سڑک پر چل رہی ہوتی ہے اب جو tram تھی اس کے جو دو tramز کے درمیان فاصلہ تھا وہ بھی 8.5 inch 4 feet and 8.5 inch تھا انہی لوگوں نے یوکے کے اندر ریلز سسٹم کا نظام بنایا تھا اب جن لوگوں نے tram design کی تھی اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے یہ 4 feet and 8.5 inch کا فاصلہ ہی ان دو tramز یا دو ریلز کے درمیان کیوں رکھا جن کو ہم ریل کی پٹرییاں بھی بولتے ہیں انہوں نے وہ فاصلہ کیوں رکھا question ہمارا یہ ہے اس کا انصر یہ ہے کیونکہ جو پہلے سڑک یورم میں بنی تھی جو different cities کو connect کر رہی تھی تو اس کا جو standard میں یہ distance تھا وہ بھی 4 feet and 8.5 inch تھا جو ہمارا tramز یا دو ریلز کے درمیان رکھا گیا کیونکہ اب اس روڈ کے اوپر different traffic کو بھی چلنا تھا تو اس دور میں جو گاڑیاں تھی ان کے جو دو wheels تھے ان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بھی 4 feet and 8.5 inch تھا اب وہ جو گاڑیاں تھی وہ specifically design کی گئے تھے یورپ کے روڈز کے لیے کیونکہ سڑکے بھی لوگوں نے خودی بنائی تھی انہی لوگوں نے گاڑیوں کے درمیان جو design کا expect تھا جو wheel spacing بھی انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ریل کے لیے design کی تھی کہ دو ریلز کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ اتنا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ روڈز ان لوگوں نے بنائے اور یہ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ گاڑی ہیں ان کے درمیان اتنا ہی distance کیوں تھا تو یہ جو ہمارے پاس رومن ایمپائر کے واریرز تھے جو جنگ جو تھے لڑنے والے تھے ان کے پاس ہورس ہوتے تھے بگیاں ہوتی تھی ڈونکی کارٹس ہوتے تھے ان کے جو دو wheel کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بھی 4 feet and 8.5 inch تھا انہی لوگوں نے آگے روڈز بنائے پھر جن لوگوں نے روڈز بنائے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ٹرامز بنائی پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے آگے یوکے میں ریلز بنائی پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے ایکس پیٹریٹ آف انگلینڈ کا نام دیا اور وہ جا کے یو ایسے میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے پھر فائنلی یو ایسے کی ریل کا نظام بنایا تھا تو اس طرح سے یہ جو فاصلہ تھا 4 feet and 8.5 inches یہ کیسے years of years سے ریپلیکٹ ہوتا آیا ہوتا آیا اور سالوں سال چلتا آ رہا ہے کیونکہ جو ڈوکومنٹیشن ہوتی ہے وہ سالوں میں تبدیل نہیں ہوتی صدیوں چلتی ہے اور صدیوں بعد جو ہماری سٹینڈرڈ میئرمنٹ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی وہ نسل در نسل ہی چلتی رہتی ہے اب یہ example دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو software design ہے ان کا aspect جو ہے it can not be change overnight کیونکہ جو software کا design ہے وہ highly relate کرتا ہے اب ہم ایک اور example دیکھتے ہیں general design کی next slide پہ یہ آپ کے پاس دو pictures آپ کو نظر آ رہی ہوں گی on the right side and on the left side اب یہ جو basically تصویریں ہیں West Germany کا ایک West Germany کا ایک city ہے اسے reflect کر رہے ہیں اب side پر آپ کو strogate کا نقشہ نظر آ رہا ہوگا جو 1500 اسوی میں لیا گیا تھا اب جو نقشہ strogate کا ہے 1500 میں تھا وہ ہی right side میں ہے اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں کا جو نظام ہے وہ بتاتا ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور کہاں پر ختم ہو رہی ہیں اور city کا center کہاں ہے آپ کو زیادہ ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا ہوگا ڈیفرنس کہاں نظر آ رہا ہوگا coloring کا نظر آ رہا ہوگا جو سڑکوں کی designing کی وجہ سے ہے اور یہ جو basic design ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کبھی بھی change نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا یہ نسل در نسل ہی چلتا رہتا ہے میں نے basically آپ کو جو دو examples دی ہیں ان کا دینے کا مقصد software design سے technical point of view سے نہیں ہے میں نے general term of design کی reference سے آپ کو یہ دو examples دی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ جو design یا architecture ہے it cannot be changed overnight یہ سال ہوں سال صدیہ ہوں صدیہ چلتا رہتا ہے اور ہم نسل در نسل اس کو replicate کرتے رہتے ہیں ان دو examples میں آپ کو basically railway والی میں اور یہ جرمنی کا یہ stogart city والی جو example دینے کا purpose یہ تھا کہ کیسے جو ایک architecture یا design ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیسے overnight change نہیں ہوتا اب next ہماری جو discussion start ہوگی وہ more technical discussion ہم start کریں گے